بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بندہ ایک دنیا بساتا ہے جن میں جیسے ہم دل کی دنیا کہتے ہیں یا اس کی لائکنگ ہوتی ہیں اس کی خواہشن ہوتی ہیں اس کے پھر گول سیٹ ہوتی ہیں یا کوئی ڈیسٹینیشن ہوتی ہیں وہ اس کی طرف موو کرنا چاہتے ہیں تو ہیپینیس کا تعلق وہ ہے اب دیکھیں نا ہیپینیس کی اپوزیٹ ہیں فلسٹریٹڈ لوگ ڈپریسٹ انیپی کنفیوسٹ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ڈیریکشن ہی سیٹ نہیں ہوئی ہوتی اس لیے وہ نہ بالکل ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے پتے ہیں اور ہوا چل رہی ہے اور ہوا کے دوش پر پتے جدر کو ہوا چل رہی ہے اٹھا کر پتوں کو اتنکوں کو ادھر پھینک دیتی ہے کبھی ادھر پھینک دیتی ہے کبھی کسی ڈیریکشن میں وہ جا رہے ہیں کبھی یعنی وہ اپنے آپ کو کنٹول کرنے کی پزیشن میں نہیں ہیں سمبوڈی ایلس is کنٹولنگ دائٹ اینٹیٹی تو وہ ہوا کے دوش پر ہیں اسی طریقے سے انسانوں کی بھی دو قسمیں ہیں جن کی کوئی ڈیسٹینیشن نہیں جن کا کوئی سیٹ اپجیکٹیو نہیں ہے اسے پھر معاشرہ ہوا کی طرح اڑاتا پھرے گا جب وہ کہیں سیٹ ہی نہیں ہوتے سٹیبل ہی نہیں ہوتے جیسے بیج اس وقت تک نہیں پھوٹے گا اس وقت تک سیڈلنگ میں تبدیل نہیں ہوگا جب ایک جگہ زمین پر جم نہ جائے دیکھیں اس بیج میں ایبلیٹی موجود ہے پودا بننے کی درست بننے کی بن کے نہیں رہا اگر وہ زمین پر رول کر رہا ہے ہوا اسے ادھر لے کے جا رہی ہے ادھر لے کے جا رہی ہے کبھی اسمان کی طرف اڑھ رہا ہے کبھی زمین کی طرف پھر ادھر کبھی جمیں گا وہ بیج کبھی بھی نہیں جمیں گا تو لہذا یہ جو لوگ جو ہیں اپنے آپ کو بے بزن سمجھتے ہیں فرسٹریٹڈ ہیں مایوس ہیں وہ جمیں نہیں آگے بیج ہیں سارا پوٹینشل رکھ رہے ہیں پورا پودا درخت ایک تناور درخت بننا اور پھل دینے والا پھول دینے والا پودا ساری سوسیات موجود ہیں لیکن کہیں جم نہیں رہا جم نہ اسے کہتے ہیں جب آپ اپنا گول سیٹ کر لیں ایک منزل کا تعین کر لیں اور پھر اس کے بعد پلاننگ کر کے اس منزل تک پہنچنے کی قابض شروع کر دیں اسی دن آپ کی ہیپینس کا آگاز ہو جائے گا اور پھر جب پہلا قدم اٹھاتے ہیں اس کی طرف اور ایک سنس اف اچیمیٹ ہوتی کہ میں ایک قدم منزل کے قریب آگیا ہوں پھر دو قدم تین قدم آگے چلتا جائے گا خوشیوں سے بھرتا جائے پھر معاشرے میں دیکھے گا گلومی فیسز لٹکے ہوئے چہرے پوچھیں گے کہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا کیا کہ ایک دن میں ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ اکثر آپ کی باتوں سے ایک چیز آپ بیان کرتے ہیں کامیابی کا سفر ہوتا ہے سلف آئیڈنٹیفیکیشن کے بعد جس نے سلف کو آئیڈنٹیفائی نہیں کیا وہ منزل ہی ایسی سیٹ نہیں کر سکتا جو خوشیوں کے سفر بنے اس نے کہا جی what is this سلف آئیڈنٹیفیکیشن کیونکہ جو تک آپ اپنا دل کا شعبہ منتخب نہ کریں اور پھر اس کی طرف ایک انکریمنٹل انداز سے سٹپ بائی سٹپ بوک کرنا نشور کریں آپ ایک ہپی پرسن ایک اچیور کی شکل میں دنیا میں نہیں ہو سکتے how to identify yourself کہ آپ دوسروں سے مختلف کیسے ہیں یا کس لائن میں جایا جایا میرا شعبہ کیا ہے میری زندگی کیس کتاب کا نام تو میں نے کہا اس کا میں سمپل طریقہ بتاتا کہ self identify کہ جی آپ دوسروں سے کیسے مختلف ہیں جو آپ کا زندگی کا شعبہ کیا ہے میں نے کہا اپنی پچھلی دس سالہ زندگی کو سکین کریں اپنی پچھلی دس سالہ زندگی طرف نظر دھوڑائیں دو تین چیزیں دیکھنی ہیں کہ اس دس سالہ زندگی میں آپ کرتے کیا رہیں آپ کا رجحان تباہ کیا تھا کس چیز میں آپ نے maximum وقت گزارا آپ کی activities کیا ہوتی تھی یہ جو آپ کی تمام activities آپ کے thoughts آپ کی مسئلوب یاد وہ کس طرح کے لوگوں سے دوستیاں کیسا موضوع آپ کا گتگو کا زیادہ تر اچھا لگتا تھا آپ کو کس طرح کے پروگرام دیکھتے تھے یہ ساری چیزیں جب کٹھا کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پل کی لائن اسی میں سے نکلنی ہے جو آپ پچھلے دس سال میں ہیں اسی سے مطابقت رکھتی ہوئی لائن جس دن آپ نے منتقب کر لی تو then you will be going to be happy person and forward moving person میں خود اپنا بتاؤں میں نے یہ self identification کے لیے یہی chapter استعمال کی گئی میں نے کہا میں پچھلے بیس سال آپ آپ کے علاوہ میری activities کیا ہوتی تھی شام یا کس طرح کی چیزیں میں پڑھتا تھا کس طرح کہ میں پروگرام دیکھتا تھا جب میں لوگوں سے ملتا تھا تو کس موضوع پر میں بحس کرتا تھا جب میں نیوز پیپر دیکھتا تھا تو کس پیج کو میں زیادہ پڑھتا تھا ساری چیزیں جب میں نے دیکھی تو مجھے کا پتہ جلا کہ میں international affairs یہ میرا فوکس ہو تھا سب سے کم پڑھتا تھا لہذا مجھے سپورٹ کچھ بتا نہیں لیکن میرے روزانہ ان کا موضوع ہو تھا اس نے اتنے رن بنائے اس نے ایسے کیچ آٹ ہوگا ایسے ہوگا ان کو اتنی کہانی آتی تھی کہ ہماری ٹیم نے شہر میں بنائے نیوزیلینڈ نے بنائے انڈیا میں کون سا ٹاپ مجھے کچھ نہیں پتہ ہوتا تھا میرا پیج کون سا ہوتا تھا international affairs international economy جب میں نے دیکھا اور سٹیفن آر کو کو میں نے سٹیڈی گیا seven habits of highly effective people اس نے کہا بھائی ساہب دل کا شبہ نکالو if you want to be a distinguished person تو point یہ ہے کہ آپ کو اہمیت دینی ہے because you are altogether a different distinguished entity لو کہتے ہیں na کہ how to be a distinguished person میں کہتا ہوں آپ تو already distinguished ہیں what mean by distinguished اسے کہتے ہیں جو باقیوں سے نہ ملے آپ تو اللہ کی طرف سے distrugged ہیں انہوں نے آپ جیسا genetic code تو کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے آپ کا DNA کسی سے نہیں ملتا آپ کی خصوصیات آپ کے aptitude آپ کے potential آپ کی ability already distrugged ہیں تو you are a distrugged person صرف اتنا کام ہے آپ نے تو identify کرنا ہے وہ ہے کی مجھ میں میرے genetic code کے اندر کیا ہے تو وہ that is way میں نے آپ بتایا اپنے دس سالہ پانچ سالہ زندگی کو ذرا ایک نظر پیچھے جوڑا ہوں آپ کیا کرتے رہیں کیا پروگرام کیا شوق that is your field that is موسیقی موسیقی